بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میام علی ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خرید سے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر رہا ہوں یہ ویڈیو ہے بوسنیا کے مطلق بوسنیا یورپ کا سب سے سستہ ترین ملک ہے اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک یورپ کا گیٹوے ہے بوسنیا کا ویزا حاصل کرنا انتہائی آسان ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے ٹرکی کیسے ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے فالو کیا یورپ ٹو پر مجھے اتنی محبت دی ہے صرف ایک سے دو ماہ میں میرے تقریبا پانچ ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے لیکن ریل میں مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب کسی لڑکے کا سٹوڈنٹ کا کچھ لڑکا ہے یا میل ہے یا فی میل ہے تو ان کا مجھے میسج آتا ہے کہ سر آپ کے بتائی وہ طریقے پہ ہم نے عمل کیا ہمیں جوب کنٹریکٹ مل گیا یا ہم فلان کنٹری موگ ہو رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے جب وہ مجھے اپنی کام یا بھی شیئر کرتے ہیں تو یقین جانے کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اپنے آپ میں تھوڑا پروڈ فیل کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ میری وجہ سے کسی کی جو لائف سیٹ ہو رہی ہے یا کسی کا بلا ہو رہا ہے تو ان سب لوگوں کا بہت شکریہ اور جو مجھے ویسے دیکھتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہاں ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے جو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ساری لیٹس ویڈیو اور انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے وہ ویزا کے مطلق ہوں امیگریشن کے مطلق ہوں یا ٹریول کے مطلق ہوں ہمیشہ جتنی بھی لیٹس انفرمیشن آتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور میری ویڈیو ہر روز آتی ہے میں ڈیلی اس چیز کے لیے پبند ہوتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کے ہوں کوئی نئی چیز لے کے ہوں تاکہ اس کے مطلق آپ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ بڑے اور آپ اپلائی کریں اور وہاں پر جائیں اور اپنی لائف بنائیں تو آج کی ویڈیو جائے بوسنیاں کے مطلق جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ بوسنیاں جو ہے وہ یورپ کی سب سے سستی ترین کنٹری ہے وہاں پہ ان کی اپنی کرنسی چلتی ہے یورو نہیں چلتا لیکن ان کی اپنی کرنسی جو ہے وہ بھی تقریبا پاکستانی تقریبا ایک لاکھ سوری ایک ایک سو ساٹھ روپے کے برابر ہے یہ اسے تھوڑی سی زیادہ ہے تو ان کے اپنی کرنسی بھی اچھی ہے اور وہاں پہ ان امپلائیمنٹ ریٹ بہت ہی کام ہے یعنی کہ بے روزگاری تقریبا آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کے علاوہ اور بھی وہاں کے بہت سے بینیفٹس ہیں کہ آپ وہاں پہ اگر آپ وہاں کا آپ کو کارڈ مل جاتا ہے تو دوسری کنٹریز میں جانا ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ ٹریول ہسٹری کے لیے بوسنیاں جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یورپ یا چھینجن کا ویزا جو وہ آسان ہو جاتا ہے یا پھر اس کے بعد آپ کسی بڑی کنٹری کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کا ویزا لے سکتے ہیں اگر ویزر ویزا پہ جانا چاہیں تو پھر کیا آپ طریقہ استعمال کریں گے اس کی فیز کتنی ہے اور اگر آپ ور کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری یہ بھی ریکیسٹر کے اگر آپ کو بوسنیا سے مطلق مکمل انفرمیشن چاہیے تو پلیز ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اس کے بعد مجھے ورسائف میں میسج کریں کیونکہ میرے پاس بہت سے میسجز آئے ہوتی ہیں تو آج تو تقریباً میں سب کا جواب بھی نہیں دے سکا تو انشاءاللہ رات کو جو ہے وہ میں لیٹ نائٹ سب کا جواب دوں گا جن جن کے میسجز مجھے آئے ہوئے ہیں دیکھیں جی بوسنیاں جو ہے وہ ایک اور چیز سوری میں بتاتا چلوں کہ وہاں وہ مسلمانوں کی مجورٹی ہیں آپ کو ہر طرف مسجدیں نظر آئیں گی ٹھیک ہے جہزان کی آواز سنائی دے گی تو مسلمان اس کنٹری میں جو وہ مجورٹی سے ہیں لیکن یہ یورپ کی دوسری کنٹری سے تھوڑا غریب ضرور ہے لیکن آپ کے لیے یہ سمجھ لیے ایک راستہ ہے ایک دروازہ ہے آگے بڑھنے کا ٹھیک ہے تو آپ اس کنٹری کے لیے جو ہے وہ ضرور اپلائی کرنے اگر آپ دوسری کنٹری کے لیے جو اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہے بتانی ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے چھے جی سب سے پہلے تم آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے رکوائر ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی زیادہ ڈاکومنٹس نہیں چاہیے صرف آپ کا پاسپورٹ چاہیے آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے ٹھیک ہے جی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ بوسنیکلی بینک سٹیٹمنٹ دس سے بارہ لاکھ تک بھی چل جائے گی ٹھیک ہے باقی کنٹری فیفٹین پلاس ہونی چاہیے تو اس کے لیے کم سٹیٹمنٹ بھی چل جائے گی ٹھیک ہے جی تو بہت سا ہوتل کے بوکنگ کے لیلنے کی ٹکٹ صرف یہ ڈاکومنٹس چاہیے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں بتانے لگا ہوں جس طرح سے میں نے شروع میں بتایا تھا تھوڑا سا ٹریکی ہے ٹریکی کیسے ہے جی بوسنیاں نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ وہاں سے کوئی انیویٹیشن لیٹر نہیں لیں گے آپ ویزا پلائی نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہ آپ سمجھ رہوں گے شاید بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑی نہیں ہے کیونکہ بہت سی یورپ کی کنٹریوں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کا انیویٹیشن لینا لازمی ہے جیسے کہ رومانیاں ہے اس نے بھی کیا بلگاری ہے اس نے بھی کیا ہوا البانی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ انیویٹیشن لیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو آپ ویزا پلائی کر سکتے ہیں پھر ہی ویزا گرانٹ ہوگا انہوں نے بوسنیاں نے بھی ایسا کیا ہوا ہے لیکن اب کیا ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں یہاں کا انیویٹیشن حاصل کرنا تھوڑا ہی ہے نمبر ون نمبر ون پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو جاننے والا وہاں پہ فرینڈ ہے دو سے کسی بھی اس کو کہیں کہ وہاں پہ جو ان کی منسٹری آف سیکیورٹی ہے تو جو بھی ادارہ اس لیٹر ہے منسٹری آف سیکیورٹی ہے آئی تینک اس میں جو ہے وہ آپ کے بحاف پہ جو وہاں پہ انیویٹیشن اپلائی کرے گا اور تقریباً اس سے ایک سے ڈیڑھ ماہ دو ماہ لگ جائیں گے اور جیسے انیویٹیشن آئے گا آپ کے پاس آئے گا اس کے بعد آپ انیویٹیشن لگا کے سارے ڈاکومنٹس لگائیں گے اور امبیسی میں جا کر ویزا پلائی کر لیں گے ویزا کی فیز ہے سیکسٹی یورو سنگل انٹری کی ملٹیپل میں جاتے ہیں تو ہنڈرڈ یورو ہے اچھا جی اب دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مجورٹی میں ہے جن کا وہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے اگر انیویٹیشن لینا ہے تو وہ کیا کریں گے تو وہ سیمپلی سرچ کریں گے گوگل میں لوکل ٹریول ایڈنس ان بوسنیاں بوسنیاں میں بہت سے ٹریول ایڈنس یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو انیویٹیشن پروائیڈ کرتے ہیں پچھلے دن خود ایک فیملی تھی ٹھیک ہے میں زیادہ سے ڈسکلوز نہیں کروں گا تو انہوں نے البانیا جانا تھا تو اب البانیا کے لیے بھی انیویٹیشن چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا وہاں سے میں نے دو تین بندے دونڈے پھر ان میں سے ایک کو فائنلائز کیا اور اس کے ذریعے میں نے البانیا کے جو انیویٹیشن مگائے اور پھر ان کا ویزا پلائی کیا اور الحمدللہ ویزا ان کا لگ گیا تو اس طرح آپ کو بھی خود سرچ کرنا پڑے گا آپ چار پانچ لوگ سرچ کریں ان کے لیسٹ بنائیں ان سے بات کریں ای میلز کریں یا اگر ان کا ویٹس ایپ ہے تو ویٹس ایپ کے ذریعے کمیونیوکیٹ کریں ٹھیک ہے آج کل تو دیکھیں آسان ہو گیا کہ آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویٹس ایپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں ان سے بات کریں ان کو کہیں کہ ہم انیویٹیشن لیٹر چاہیے ٹھیک ہے وہ جتنے پیسے مانگتے ہیں ان کو دیں پاکستان کے مطلب جو یورپ کی کنٹریز ہیں وہ اتنے زیادہ دھوکھے باز نہیں ہوتے سیدھے سے بندے ہیں یہ مسلم کنٹری ہے تو آپ جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں دوسروں پہ آپ ان سے بات کر لیں جی بعد میں آپ کو پیسے چاہیے پہلے چاہیے تو جس طرح بھی آپ کے ڈیل ایکری ہو آپ ان سے بات کریں وہاں سے انیویٹیشن مگائیں اس کے بعد ویزا پلائی کر اور بوسنیاں چلے جائیں اس کے بعد پھر آگے اور راستے نکلائیں گے اب بات کرتے ہیں جی جو ورک ویزا پہ جانا چاہ رہے ہیں ورک ویزا پہ جانا چاہ رہے ہیں اس وقت جو زیادہ وہاں پر جابز آویلبلز ہیں وہ ہے ہیلس کیر میں ایگری کلچر میں ہوتلنگ میں ان تین کیٹیگریز میں بوسنگ میں بہت زیادہ جابز آویلبل ہیں اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں وہاں پہ جاب کرنے کے لیے تو میں ایک نیچے ڈسکریپچر میں ایک ویب سائٹ کا لنک شیئر کر دوں گا وہاں پہ جا کر آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں شاید میں نے یسٹرڈے ویڈیو میں بتائی تھا کہ میں نے جو لتوینیا کے لیے آپ کو ویب سائٹ بتائی تھی سی وی آن لائن ڈاٹ آل ٹی وہاں میں انہوں نے پاکستانیوں کے ریجسٹریشن بند کر دی ہے کیوں بند کر دی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے اتنا زیادہ پلائی کیا اتنا زیادہ پلائی کیا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے اس لیے انہوں نے پاکستانیوں کے ریجسٹریشن جو وہ بند بند کر دی ہے تو اس لیے پلیز یہ دیکھیں میں نے کتنی ویڈیوز ڈیفرن ڈیفرنٹ کنٹری کے بنائی ہوئے جن کے آپ نے نام شاید پہلی دفعہ سنے ہیں تو مطلب سارے لوگ ایک ہی طرف نہ چال پڑا کریں اپنے انٹرس کے مطابق دیکھیں اور اس کے بعد جو آپ اس میں ڈیوائیڈ ہوگا جو اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے چانست بھی زیادہ ہیں تو لنک میں شیئر کر دوں گا جی بوسنیا میں تنہا بھی آپ کو بہت زیادہ نہیں لیکن اچھی مل سکتی ہے پاکستان کے مقابلے میں اچھی مل سکتی ہے پاکستان میں تو جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر سترہ ہزار پے ہے تو تیس ہزار بجلی کا بھی لاجت ہے تو اس مقابل اس لحاظ سے جو ہے وہ اچھی پے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی لیکن آپ کے لیے گیٹوے مل جائے گا آپ تین سال وہاں پہ رہتے ہیں بلو کار لیں کسی بھی یورپ کی کنٹری میں مو ہو جائیں فیملی کو ساتھ مو کر لیں تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ کی کچھ سیجیشن ہو چاہے وہ اچھی ہو بری ہو ظاہری بات ہے کہ ہر انسان ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کر لیا کریں وارس ایپ پہ میسج کر کے بھی شیئر کر سکتے ہیں مجھے فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں اچھا وہ لوگ جن کو وارس ایپ پہ جلدی جواب نہیں ملتا تو وہ اگر کومنٹس کریں تو کومنٹس کا جواب جا ہے وہ میں جلدی دے دیتا ہوں انشاءاللہ تلجئے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بہت انٹرسٹنگ میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آوں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ